سرسید احمد خان کی حالت زندگی جو ہم نے پڑا تھا اس پر نورس دیں گے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں سرسید احمد خان اٹھارہ سو ستھرہ ایسوی میں دلی میں پیدا ہوئے اس زمانے کے دستور کے مطابق عربی اور فارسی کے عالی تعلیم حاصل کی دستور میں رواش کے مطابق انرزی کمپنی کی ملازمت اختیار کی انرزی کمپنی کا ملووط ہے ایشت انڈیا کمپنی میں ملازمت اختیار کرلی اپنی لیاقت اور محنت سے جیش کے عہدے تک پہنچے ہیں اٹھارہ سو ستھرہوان ایسوی کے جنگ آزادی کے ناکامی کے بعد مسلمان ہی سب سے زیادہ انگریزی حکومت کی ظلم کا نشانہ بنی اور ان کی معاشیت بالکل تباہ ہو کے رہ گئی یعنی اٹھارہ سو ستھرہوان ایسوی میں جو فاشت غور گیا گیا تھے جو آزادی کے خلاف جنگ لڑا گیا تھا جس میں ہندو مسلم سب سے کچھ شامل تھے مگر انگریزی نے کس کی مسلمانوں کو زیمارف اٹھرائے جس کی وجہ سے ان پر ظلم کرنے لگے جس کی وجہ سے جو مسلمان کی جو زندگی تھے وہاں پر حالات تھے وہ بہت بتر ہو چکے تھے تباہ ہو چکے تھے سرسی نے اس صورت حال کا جائزہ لینے کے بعد مسلمانوں کی سیاسی اور تعلیمی اصلاح کا بیڑا اٹھا ہے یعنی اس سیجوشن کو دیکھنے کے بعد سرسی دامل خان نے مسلمانوں کی سیاسی میں پولیٹیکل اور ایڈوکیشنل جو پھر تو ان کو صدارنے کی کیا کی زماری اٹھا لی بیڑا اٹھانے میں تھان لینا انگریزیم کی دل سے مسلمانوں کی تین بدگمانی کو دور کرنے کی کوشش کی جو انگریزیم میں مسلمانوں کے خلاف جو بدگمانی تھی یعنی ڈیفرنسیز تھے یعنی جو نفرد تھی اس کو دور کرنے کی کوشش کی یعنی کی مسلمانوں کو جدید تعلیم سے بہت ہور کرنے کا عظم بھی لیا ہے عظم بھی کہیا یعنی مسلمانوں کو موڈرن ایڈوکیشن حاصل سے فائدہ اٹھانے کی اٹھانے کی جو ریسپونسیولیٹی بھی اس نے کہا کیا اٹھایا عظم کرنا منز عہد کرنا قسم لینا اس سلسلے میں پہلے ایک انجمن سائنٹیفک سوسائیٹی کے نام سے قائم کی یعنی مسلمانوں کو موڈرن ایڈوکیشن دینے کی غرض سے ان کی سیاسی اور تعلیمی جسورتی حاصل تو اس کو بڑھانے کی غرض سے کیا کیا انہوں نے پہلے ایک انجمن کھولی جس کا نام سائنٹیفک سوسائیٹی رکھا جس کا مقصد انگریزی کے مستند کتابوں کو اردو میں ترجمہ کر کے معاری بھی علوم سے فائدہ اٹھانا تھا یعنی اس کا مقصد یہ تھا اس سوسائیٹی کا سینٹیفک سوسائیٹی کا جی جو انگریز جو بڑے بڑی بھوکس تھے ان کو اردو میں ٹرانسلیر کر کے مسلمانوں کو کیا کرنا تھا تعلیم سے فائدہ اٹھانا آنا تھا جو ماری بھی مورد یہ ویسٹرین ایڈوکیشن تھا ان سے فائدہ اٹھوانا تھا یا اٹھانا تھا علیکار میں محمدن انگیلو عربی عرب کا کولیج یعنی محمدن انگیلو عرب عربی کولیج کی بنیاد ڈالی اس کے بعد علیکار آیا اور وہاں پہ ایک کولیج کی بنیاد ڈالی جس کا نام کیا رکھا محمدن انگیلو عربی کولیج رکھا اور پھر یہ یعنی اسٹی کی شکل میں ہندوستان کا ایک نمائی علمی ارادہ بن گیا وہاں میں کیا ہو گیا وہ جو کولیج اس نے کھولی تھی وہاں میں ایک یعنی اسٹی بن کے ہندوستان کے بہت بڑا تعلیمی ارادہ بن کے مرکز بن گیا تحضب الاخلاق کے نام سے ایک رسالہ بھی جاری کیا یعنی ایک میگزین نکالی جس کا نام کیا رکھا تحضب الاخلاق جس کا مقصد مسلمانوں کی روشن خیالی پھیلانا اور ان میں جدید علم کا شوق پیدا کرنا تھا یہ کرتا نہیں کرنا ہے تو جو اس رسالے کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں میں جو خیال تھا اس کو پھیلانا تھا ملہا براڈ کرنا تھا اور اس کے ساتھ جو موڈرن جدید نیز جو موڈرن ایڈوکیشن تا ان کی طرف ان کا شوق جو ہے وہ بڑھانا تھا بیدا کرنا تھا شوق مسلمانوں میں اٹھارہ سو اٹھاناوے اسوی میں علیگر میں انتقال کیا اور وہیں کالیش کے ہاتھوے میں دفنائی گیا یعنی جو انگا نے کالیش کا جو وہاں پہ کیا کیا سرسید ایک مفقر اور مصلح کے ساتھ ساتھ ایک عالی عدیب بھی تھا مفقر سوچنے والا اور مصلح میں جو اصلاح کرنے والا ہوتے ہیں اس کے علاوہ کیا تھا ایک ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا عالی عدیب بھی تھا سرسید احمد خان دنیات تاریخ دنیات میں جو دینی کتابیں ہوتے ہیں تاریخ منز ہیشٹری اور اخلاقیات کے علاوہ انہوں نے مختلف سماجی تعلیمی اور مصحبی موضوعات پر سنکٹو مزامین بھی لکھے ہیں انہوں نے کیا کیا دنیات تاریخ اخلاقیات کے علاوہ جو سماجی تھے یا تعلیمی اور مصحبی الگ الگ موضوعات پر بہت سارے کیا ہیں مزامین لکھے ہیں تو یہ ہو گیا آپ کو نوٹس تو آپ لوگ ان کو ٹھیک طرح سے سمجھ کر ان کا میری نوٹ بک پر لکھ کر لاندھ کیجئے گا تینکی سو مچ